بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکاونٹ پر محکمہ ٹریفک سے سوال کیا تھا کہ ٹرائیونگ لیسنس کی تو اجید کلا چکا ہوں مجھے ایک ایسے میس محصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر ٹرائیونگ لیسنس میں تو اسی تاریخ سے سات روز کے اندر ٹرائیونگ لیسنس کارڈ وصول نہ کیا تو سو ریال جرمانہ لگا دیا جائے گا موجود حالات میں کس طرح اس جرمانہ سے بچا جا سکتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا سعودی محکمہ ٹریفک نے سوال کا جواب دیتے ہو اس بات کے اتبینات دلائے کہ ان دنوں یہ جرمانہ موتل کر دیا گیا ہے شہری اب ڈرائیونگ لیسنس یہ استعمارہ اب شہر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں اگر ڈرائیور کا قومی پتہ ہو تو واصل ڈاک سرویس کے ذریعے بھی نیا ڈرائیونگ لیسنس حاصل کیا جا سکتا ہے معمولی سی غلطی پورا خاندان کرونا میں مبتلا سعودی عرب میں محلق وبائی وارس کوڈ ون نائن کا شکار ہونے والے سعودی نوجوان کا کہنا ہے کہ معمولی غلطی اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں پارہ افراد پر مشتمل خاندان کرونا میں مبتلا ہو گیا نوجوان کا کہنا تھا کہ حکومت کے جانب سے سماجی رابطے کو ملقطع کرنے کی حدایت پر عمل کرتے ہوئے تفریح مقامات پر جانا چھوڑ دیا تاہم خاندان کے تمام افراد ایج دگا جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں یہی ہماری بنیادی غلطی ثابت ہوئی جس کا خمیادہ کرونا کی شکل میں سامنے آیا پیغام میں متاثرہ شخص سے مزید کہا کہ اکثر سعودی خاندانوں میں ہفتے میں ایک یا متعدد دینوں میں پورا خاندان ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور یہی عادت ہماری بھی تھی اس عمر سے ہم بے خبر ہم سب اپنے دالہ کے گھر جمع ہوئے اور فیملی گیدرنگ کے بعد سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ کس نے کس کو کوڈ ون نائن منتقل کر دیا ہے خانگی اجتماع کے بعد چند دن بعد یہ فالدہ کو سانس میں تقلیف اور شرید بخار ہو گیا جب ان کا ٹیسٹ کرائے گیا تو معلوم ہوتے وہ کرونا وائرس کا شکار ہو چکی ہیں نوجوان کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بعد دگرے گھر کے بارے فراد پر اس وائرس نے حملہ کیا اور ہم سب کو کرنٹینہ میں جانا پڑ گیا متاثرہ شخص کو کہنا تھا کہ میری سب لوگوں سے درخواست ہے کہ ان دنوں خصوصی احتیاط پڑھتے ہیں اور خانگی اجتماعات بھی روک دیں سعودی عرب کے ذریعے قیادت عرب اتحاد نے ہسیوں کی احتیاط اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے فوجی کاروی شروع کرنے کا اعلان کیا ہے فوجی کاروی کا دفت ہسیوں کی فوجی طاقت کو بھی تباہ کرنا ہے جس سے وہ شہری اور سیور تنصیبات پر حملوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں عرب اتحاد نے یہ بات دعائی کہ شہری کو کسی بھی قسم خطرات اور نقصانات سے بجانے کے لیے ہر طرح کی حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں گی عرب اتحاد کے لڑاکات تیاروں نے پیر کو یمن کے درد حکومت سانہ میں خوشیوں کے کئی فوجی اٹھکان پر فضائی حملے کی سرجمان کا کہنا تھا کہ خوشی باغیوں کے طرف سے یمن کے راکسانہ اور سعادہ سے میزائل لگے گئے ان کے حدف شہری تنصیبات اور شہری تھے دولن کرفیو ٹائم سے پانچ منٹ پہلے پہنچ گئی کورونا وائرس کا پہلاؤ روکنی اور سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے احتیاطی تدابیر کے تحر جہاں لوگ گھروں میں ہیں وہیں کرفیو کے باعث دلچسپ واقعات بھی پیش آر رہے ہیں المدین اخبار کے مطابق چند روز پہلے سعودی عرب میں کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا کہ یہاں شادی کی تقریب قدر ساتھ انداز میں منائی جائے گی کہ رخصتی کی تقریب میں شریک مہمانہ کو اگولیوں پر گنا جا سکے گا علقریات اور سکاہ کا فاصلہ چار سو کلیمیٹر کے لگ بھنگ ہے دولن کا تعلق سکاہ سے تھا اور دولہ کا تعلق علقریات میں آباد تھا نکاح پہلے ہو چکا تھا رخصتی کی تقریب پر تاریخ وقت اور مقام سے کچھ تیہ تھا کورونا وائرس کے وجہ سے لگایا جانے والے کرفیوں نے پروگرام تبدیل کر دیا بتایا کہ دولن کو جب اس کا بھائی سکاہ کر سے علقریات لا رہا تھا تو راستے میں چیک پوسٹر میں رکھا گیا سیکیورٹی حلکاروں کو شادی کا پروگرام بتایا جاتا تو وہ مبارک بات دے کر اس وقت کر دیتے تاہم جگہ جگہ تفتیشی کا روائی کی وجہ سے علقریات پہنچنے میں کافی وقت لگ گیا دولہ کے مطابق ہم ڈر رہے تھے کہ کرفیوں شروع ہو گیا تو ممکن ہے جنمانے کے ذات میں آجائیں سات بجنے میں پانچ منٹ باقی تھے کہ دولن کوٹل پہنچ گئی